میرے دل کو دردِ اُلپت وہ سکون دے الہی کاش میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے آمین اس شیر کی وضعت پر یہ شیر میرے آقا اہلا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے بھائی جان حضرتِ سیدنا مولانا حسن رضا خان علی رحمت المنان کا ہے اور اس میں سوزِ اُلپت کی بے انتہا لذت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے دل کو دردِ اُلپت وہ سکون دے الہی یعنی مجھے جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تُو نے درد عطا کیا ہے یہ درد ایسا ہے کہ اس میں حقیقت میں کوئی کرب نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ اس میں سکون ہے تو یہ درد بڑھتا جائے تاکہ میرا ان منوکر سکون بھی فضوط تر ہوتا چلا جائے جسے میرے آقا حضرت عضی اللہ تعالی نے فرماتے جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ سبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے گا عشق و مصطفی کا تو معاملہ ہی اور کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی لذت عشق نصیب یہ حقیقی لذت عشق کی بات ہے کہ اس میں درد ہوتا ہے عشقِ رسول کے رونے میں پریشانی نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کا سکون ملتا ہے سرور ملتا ہے اور لطفہ تاہتا ہے تو یہ اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو اور جو کورا ہے بالکل ہی تو اس کو سمجھ نہیں آتی جیسے نہ آنکھ والا تیرے جعوبن کا تماشا دیکھے یہ دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے نہ آنکھ والا ہی جعوبن دیکھ سکتا ہے دیدہِ کور منہ اندھا اندھا بیچارہ کیا دیکھ سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم مجھے دیکھ سکتا ہے مجھے دیکھ سکتا ہے میرے دل کو درد قلق فا میرے دل کو درد قلق فا